کہ مہمان کی باقی بچی ہوئی روٹی گھر میں خواتین کھا سکتی ہیں روٹی سے بھی کچھ پردہ تو نہیں ہے بس اس سوال کا منشہ سائد یہ ہے کہ فقہاں نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مرد اور ایک دوسرے کا جب نام حرم ہو تو ایک دوسرے کا جھوٹا استعمال نہ کرے اس کو مکروح قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ علت بھی بتائی ہے کہ حصول لذت اس میں مقصود ہو اور پھر فتنے کا باعث ہو تو اس صورت میں ناجائز ہے اب ظاہر ہے یہ ہر صورت میں تو نہیں ہوگا کبھی کبھار ایسی صورت پیش آئے گی اور یہ کہ مطلب جس کا جھوٹا کائے جا رہا ہے وہ بھی جوان ہے اور جو کانے والا یا والی ہے وہ بھی جوان ہے اور دون ایک دوسرے کو جانتے بھی ہے کہ یہ اسی کا جھوٹا ہے تو تب یہ فتنے والی ہے اور استلزاز والی صورت اس میں پیش آئے گی لیکن اگر خاتون کو پتے ہی نہ ہو کہ مہمان کون تھے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے یا پتہ ہو لیکن وہ بڑا آدمی ہے یا عورت ہے اور کانے والا مرد یا عورت تو پھر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیونکہ وہ شہوت والی بات فتنے والی بات اس میں نہیں پائے جاتی یا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا جھوٹا بطور تبرک مطلب کانہ مقصود ہو تو شریعت میں اس کا ثبوت بھی ہے حضرت ابو ایوب انساری رزدنہوں کے گھر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے تو حدیث میں ہے کہ جب وہ کانہ تناول فرماتے تھے اور بقیہ کانہ بیچتے تھے نیچے گھر میں تو جس جگہ حضرت کی انگلیاں لگی ہوتی تھی اس جگہ کو ڈھونڈا جاتا تھا اور اسی سے کائے جاتا تھا تو خواتین بھی کہتے تھے مرد بھی تو وہاں ایک تبرک حاصل کرنا مقصود تھا دور دور تک فتنے کا اندیشہ نہیں تھا تو اگر کئی ایسی صورت ہو تبرک والی تو اس میں بھی حرج نہیں ہے تو یہ جو جھوٹے والی بات ہے خاص ایک صورت میں ہوگی جہاں فتنے کا خاص انداز اور واضح طور پر وہ نظر آ رہا ہو کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے تو وہاں پھر مقروح ہے اس سے اجتناب کرنا چاہئے موسیقا